بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ بھارتی آرمی چیف آئندہ ایک ہفتے کے اندر اندر متحدار اب امرات اور سعودی عربیہ کا دورہ کرنے والے ہیں بھارت کے جیشنکر جو کہ ان کے فورن منسٹر ہیں وہ سعودی عربیہ اور یو اے ای کا دورہ کر کے ابھی ابھی واپس آئے ہیں اور یہ معاملات تیہ پائے ہیں کہ پاکستان کی آرمی کو مقر مدینہ کے سیکیورٹی سے نکال دیا جائے جنر رحیل شریف کی واپسی ہونے والی ہے بھارتی آرمی چیف متحدہ عرب امرات اور سعودی عربیہ کا جو دورہ کرنے والے ہیں اس کے پیچھے بڑے معاملات چھپے ہوئے ہیں دفعی معاملات اور پلیٹیکل معاملات ہیں یہ سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امرات کو انڈیا اپنے ہتھیار بھی بیچنے والا ہے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ انڈیا کا برموس میں زائل سسٹم سعودی عربیہ بھی خریدے گا اور متحدہ عرب امرات بھی متحدہ عرب امرات نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیلیوں کے کہنے پر پاکستان کی جتنے بھی ورکر سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امرات کے اندر کام کرتے ہیں ان کی بھی چھٹی کروا دے گا معاملات کیا ہیں کس طرف یہ تمام تر کہانیاں جا رہی ہیں آج کس ویڈیو میں سب کچھ آپ کو بتائیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور ہماری چینل عرب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں تو بتاتے جائیں آپ کو کہ سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امرات کی اس طرح پاکستان کے خلاف زہر اگر رہے ہیں اطلاعات یہ ہے کہ موڈی نے اپنا آرمی چیف جنرل منوان نڈبلے اور اپنا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر متحدہ عرب امرات اور سعودی عربیہ کے دورے پر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے یہ ہنگامی دورہ ہوگا اور سعودی عربیہ کو بھارت اپنے برموس میزائل سسٹم اور سیکیوری فائٹر جیٹ دینے کے معاملات پر گور کر سکتا ہے اور سعودی عربیہ کے ساتھ بھارت کی یہ معاملات بھی تیپ آسکتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو جو مکہ اور مدینہ کی سیکیورٹی پر معمور ہے نکال دیا جائے اور بھارت کی فوج کے اندر جو مسلمان فوجی ہیں ان کو مکہ اور مدینہ کی سیکیورٹی پر معمول کر دیا جائے آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ پاکستان کا جتنا بھی کنسنٹ ان عرب ممالک کے اندر ہے وہ اب ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جنرحیل شریف جو کتحادی فوج کے سربراہ ہیں ان کی سربراہی ختم ہونے والی ہے اسرائیل نے بڑے اچھے طریقے سے سعودی ریبیا اور متحدہ عرب امارات کو احکامات جاری کر دیئے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ دبائی کے اندر جتے بھی عالی حکام ہیں موساد کے جو پہلے خفیہ اور ڈکے چھپے کام کرتے تھے اب انہوں نے اپنلی کام کرنا شروع کر دیا ہے اور پورے طریقے سے متحدہ عرب امارات اور سعودی ریبیا کو چلانا شروع کر دیا ہے اطلاعات یہ ہے کہ مودی سرکار کے جو پٹھو ان کے آرمی چیف اجد دول ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان کے ساتھ موساد کے عالی حکام بھی دبائی اور سعودی ریبیا کا وزٹ کریں گے اور سعودی ریبیا کو بتائیں گے کہ اگلا فارورڈ بلوگ کیسے بنانا ہے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ 20 سے 30 عرب ممالک کی ایک لیگ بننے والی ہے کیسا اتحاد بننے والا ہے جو پاکستان، ایران، ترکی، ملیشیا کے خلاف کام کرے گا ان کے اندر بھارت بھی شامل ہوگا اور اسرائیل 20 سے 30 ممالک کو لیڈ کرے گا ویپنز دے گا، ان عرب ممالک کے فوجیوں کو ٹرین کرے گا، ٹیکنالوجی سے لیس کرے گا اور اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ کشمیر کا جو مدہ ہے اس کو یہ سارے کے سارے 20 سے 25 عرب ممالک تسلیم کریں گے اور بھارت کا جو موقف ہے کشمیر کے بارے میں اس کی اوپر سٹیمپ لگائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو جو کشمیر کے معاملات ہے عرب ممالک کی جو سپورٹ حاصل ہوتی تھی وہ بھی ختم ہونے والی ہے اگاہ کرتے جلے آپ کو کہ عرب ممالک خصوصاً متحدہ عرب امارات اور سعودی ریبیا ایران کے نشانے پر ہیں ایران بھی اپنا ایک فارورڈ بلوک بنا رہا ہے وہ بلوک رشیہ، پاکستان، چائنہ اور اس کے علاوہ ترکی، ملیشیا پر مشتمل ہوگا ناظرین بتاتے جلے آپ کو کہ ایران متحدہ عرب امارات کی اوپر آئندہ کچھ دنوں کے اندر حملہ بھی کرنے والا ہے تو یہ تھی آج کی پوری ویڈیو اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اثار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ